شرح شیفہ شریف میں ہے مسجد اقصہ میں ایک پتھر ہے جس کو سخرت بیت المقدس کہا جاتا ہے یہ ہوا میں معلق ہے اللہ تعالی نے اس کو ہوا میں بغیر کسی ستون کے معلق کیا ہوا ہے جس طرح آسمان بغیر ستون کے موجود ہے اس پتھر میں ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے یہ جنتی پتھر ہے اور قدرت خداوندی کے عجائبات میں سے ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصہ سے جب سفر میراج کی ابتدا کی تو اس پتھر پر قدم رکھ کر براق پر سوار ہوئے تفسیر روح المعانی میں ہے دنیا کے تمام پانیوں کا منبع اور مخزن اس پتھر کے نیچے ہے